اچھا سر آپ کا میں وہ پڑا تھا وہ تحریر جو آپ نے بڑا ہمیشہ بڑا ہے ایک اس میں اچھے رویلنگ کالم لکھتے ہیں فل آف بریکنگ نیوز سپیشلی پولٹیکس پہ آپ سے بہتر شاید کوئی اس طرح کی پریڈکشن جا اس طرح کی خبریں سامنے مطلعاتا ہو کوئی نہ لاتا ہو آپ نے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو وہاں پہ ہمارے دوست مالک ہیں جو پاکستان کو مالی امداد کا اشارہ دے رکھا ہے جنہوں نے تو انہوں نے شرط رکھی ہے کہ ایسا سیاسی چہرہ لائے جائے جو لانگ ٹرم یہ پالیسی جو ہیں ہماری معاشی پالیسی تو ان کی زمانت دے مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کو لائے جائے انہی کو لائے جائے میرا سر آپ سے یہ سوال تھا کہ یہ بات دوست مالک جو ہیں وہ عمران خان صاحب یا زرداری صاحب یا بلاول صاحب کے بارے میں کیوں نہیں کہتے وہے انہیں بیا نواز شریف صاحب صاحب دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کے تو سعودی اریبیہ سے یا بلاول صاحب کے سعودی اریبیہ سے تلقات اس میں کوئی بہت گیارے نہیں ہیں البتہ جو متحدہ عرب امارات کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ان کے بہت گیارے لیڈرشنشپ ہے اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جو ایکانومی میں آج ساکھ اگر کوئی پرفارمس بری یا اچھی دکھائی ہے تو وہ میا نواز شریف سے دکھائی ہے آپ دیکھیں موٹر ویز دیکھیں لیبرالائزیشن آف ایکانومی دیکھیں اور جو ہے پاکستان کے حوالے سے اگر کچھ ڈیویلپمنٹ کے بہت بڑے بڑے پراجیکٹس نظر آتے ہیں تو میا نواز شریف کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہے تو کچھ چیزیں ان کے کریڈٹ میں ہیں تو اس کریڈٹ کو دیکھتے ہوئی شاید انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ اگر لانگ ٹرم سسٹینیبیلٹی آپ چاہتے ہیں تو کوئی پولٹیکل فیس لائیں ظاہر ہے کیونکہ نگران حکومت کو لمبہ پلان نہیں دے سکتی اور نہ نگران حکومت کو کوئی بھی دنیا کی جو دوسرے ممالک ہیں وہ لانگ ٹرم پلان میں اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو لانگ ٹرم اور جس کی کچھ ہسٹی بھی ہو ایسی تو میرا کہلہ ہے کہ اس سوالے سے اور دوسرا ان کے تلک آتی ہیں آپ کو پتا ہے جب وہ جلابتن ہوئے سعودی عرب رہے اب بھی وہ جاتے ہیں تو ان سے ہمیشہ ان کو ابھی پجھلے دنوں وہ عمرہ کرنے آئے تھے تو ہم نے دیکھا تھا تو ان کو بچھکل آفیشل اور پروٹیکول دیا گیا تھا اور بقیدہ عمرے میں وہ نظر آ رہا تھا تو یہ ساری چیزیں انڈی کے ایک چلتی ہیں جو دوستوں والک ہیں انہوں نے کیوں پریفر کیا ہوگا نباسلی اچھا سار ایک اور چیز بڑی اس میں ہمیں انٹرسٹنگ نظر آتی ہے باتیں آپ جو بتائیں کہ میاں صاحب کے ایک نام ایک ویاں نے شاید دوست ممالک اور ڈیویلمنٹ جو ان کا ہے وہ پسند ہوتا ہوگا دوسری طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب وزیراعظم بنتے ہیں پچھلے تین حکومتیں اگر ہم دیکھ لیں تو پاکستان میں کم پہ جاتے ہیں وہ زیادہ تار برونے ملک دورے کرتے ہیں پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا دوہزار تیرہ دوہزار سترہ کے درمیان ایک سو بائیس سے زیادہ ملکوں کے دورے کے چار سو دن سے زیادہ وہ پاکستان سے رہے یہ بہر رہے مطلب ایک سال تو پاکستان میں نہیں تھے اس وقت ساری حکومت اور وہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ آکے ساگڈار صاحب چلاتے ہیں پارلیمنٹ وہ نہیں جاتے آٹھ ہٹھ مینے چھے چھے مینے وہاں پہ کیابنٹ کے جلاس نہیں بلاتے ہیں سینڈ نہیں جاتے وہ تو اس ملک میں نظر ہی نہیں آتے پھر ان کا اکنامک پلان ان کی چیزیں دورے سارا کچھ تو وہ چیزیں اور اس کے ساتھ ہی کہ ہر دفعہ جب بھی ان کو تین سال گزرتے ہیں دھائی سال گزرتے ہیں ان کی لڑائی ہو جاتے ہیں اسٹیبیشمنٹ سے اور ہم پھر ایک بارہ اکتوبار پھر دوہزار سترہ پھر ساری چیزیں تو ملک کو واپس چلا جاتا ہے سر اس میں ڈکٹیٹرشیب میں چلا جائے گا یا سختیاں شروع ہو جائیں گے کچھ اور لوگ آ جائیں گے تو سمجھتی نہیں کہ میاں صاحب کے اندر بھی سٹیبلیٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اگر وہ خود اس پہ سٹیبل نہیں ہے تو سٹیبلیٹی کیسے دیز پائیں گے سر میں ماضی کی بات کروں اگر اس کو سامنے رکھیں نہیں یہ آپ کی باتوں سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے سر سوال پرابلم یہ ہے بار بار اسٹیبلیشمنٹ کیوں ان سے صلاح کرتی ہے آپ دیکھیں نا یہ چوتھی دفعہ ہے کہ اسٹیبلیشمنٹ کی ان سے چار دفعہ لڑائی ہوئی ہے اور یہ چوتھی دفعہ صلاح ہوئی ہے ظاہرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس بھی بیٹھنے کے لیے ہے اسٹیبلیشمنٹ کو اور اسٹیبلیشمنٹ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو بلاتے ہیں وگر نہ کیوں بلائیں اب بھی آپ دیکھیں نا پرابلم یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی ان سے بہتر چائس ہوتی ہے اسٹیبلیشمنٹ کے پاس تو دیفنیٹلی وہ چائس یوز کرتے لیکن پرابلم چلز یہ ہے کہ اگر آپ کی پی ٹی آئی سے لڑائی ہے پیپلز پارٹی کو آپ لانا نہیں چاہتے تو پھر کیا کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کے پاس کوئی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ آپشن اپنا ہے